سب سے بڑی بیما کمپنی بھارت جیون بیما نگم جس کے حصے داری میں مانتا ہوں کہ دیش کا ہر ناغرک اگر اس کا حصے دار بنے گا تو اسے گرو محسوس ہوگا اس کا مجھے پورا وشواس ہے اور اسی سوچ کے ساتھ بھارت جیون بیما نگم کے آئی پیو کے لیے آوشک ودہک سنشودن ستائی سنشودن اس ویتیہ بل میں ہم لوگ لے کے آئے اس کے تین فائدے ہیں پہلا فائدہ کہ ہر خاتہ دھارت اور عام جنتہ کو نویش کرنے کا موقع اس لائی سی میں ملے گا دوسرا فائدہ کہ پرائیوٹ پونجی کا پرواہ بڑے گی جو آج سمیہ کی سب سے زیادہ آویشکتہ ہے اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ سباپتی مودل کہ لائی سی میں بھی جو باقی ودیشی ستر پر انتراشتر ستر پر ایک جواب دہی اور پاردرشتہ ہے وہ پاردرشتہ اور جواب دہی بھی آئی پیو کے بعد لائی سی میں ہم لوگ لا پائیں گے اس کی بھی بہت آوشکتہ ہے مہت سارے چنگتہ اٹھی ہیں اس صدن میں بھی اور جائز ہے پر ان سبھی چنتاؤں پر ویرام ویت منتری جی نے لگایا جب انہوں نے کہا کہ آئی پیو کے بعد بھی بہو سنکیت شہردھارک سرکار ہی رہے گی اور لائی سی کمپنی کا پرابندن اور نیانترن بھی سرکار کے پاس ہی رہے گا اس کے ساتھ ایک اور چنتہ ہے جو میرے ساتھیوں نے اجاگر نہیں کیا لیکن میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں انوچھیت سینتیس کے آدھار پر جو لائی سی ایکٹ کا انوچھیت سینتیس ہے اس میں ایک سوورن گریرینٹی کا پرابدان ہے کہ خدا نہ کرے لیکن اگر کہیں بھی ڈی فولٹ ہو تو ہر خاتہ دھارت کا پیسہ سرکار چکائے گی اور یہ وشواں سے صدن میں ویت منتری جی نے دلایا ہے کہ وہ انوچھویت سینتیس سوورن گریرینٹری کا وعدہ برقرار ہے اور ادھکار ایک ایک خاتہ دھارت کا سرکشت رکھا جائے گا یہ سرکار کا پرن اور سنکل یہ سرکشت رکھا جائے گا